وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ای بی این ہیڈ آفیس اسلام آباد کا دورہ سی او موسن بلال خان نے استقبال کیا بفاقی وزیر اطلاعات نے ای بی این نیوز کے مختلف شعبے بھی دیکھے نیوز ٹیم کو مبارک بات کہا ای بی این کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ایسی ٹیکنالوجی کسی اور کے پاس نہیں ای بی این جنرلزم کے دنیا میں ایک شاندار اضافہ ہے اور صاف گروپ پازی کے طرح اپنے صحافت اخدار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا شاہ محمود قریشی نے ملتان سے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اقاقلات نامزدگی جمع کرا دیئے کہتے ہیں الیکشن کے نام پر ایک ڈراما دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ساد رفیق کہتے ہیں مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ انتخابات ملتوی ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کو متعہد ہونا چاہیے تحریک انصاف ای بی سی میں شرکت کرے کہا ملک کو مزید کسی نئے بہران کا شکار نہیں کر سکتے کون سے ایسے حالات تھے کہ امران خان نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں حکومت بوخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اسد عمر کہتے ہیں ازادی کی جدوجہت میں ہر مکتبہ فکر کو نکل نہ ہوگا حکمران کبھی فواد تو کبھی شیخ رشید کو گرفتار کرتے ہیں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں ہمیں ہمارے دور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں تھی حکومت آپس کی لڑائی سے باہر نکلے امران خان کو معلوم ہی نہیں جیل میں رہنا کتنا مشکل ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں امران خان نے اپنی زندگی کا صرف ایک دن جیل میں گزارا اس شخص کا مقصد ملک میں سیاسی افراد تفریح پھیلانا ہے جس میں ناکام ہوں گے اے پی سی میں تفاقر آئے کے بعد حکومت دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کرے گی کسی ایک جماعت کے شامل نہ ہونے سے معاملہ رکھ نہیں سکتا جیل بھرو تحریک کے لیے ہزاروں لوگوں نے ریجسٹریشن کرا لی فواد چودری کہتے ہیں حکمران اپنا پیسہ باہر رکھ کر عوام پر ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ملک کا سیاسی ڈھانچہ تباہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کے باوجود مجھے بھی اٹھایا گیا کہا پنجاب اور خیبر پکتوں خام میں اسمبلیاں ٹوٹی ہیں انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو پریشان نہیں ہونا شاہیے سعید غنی کہتے ہیں کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا جماعت اسلامی کا نتیجہ حیران کن تھا الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کرا دے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا ہوا سب کو یاد ہے بروقت انتخابات نہ ہوئے تو ذمہ داران پر آرٹیکل چھے لگے گا شبلی فراز کی میڈیا سے گپتگو کہتے ہیں اے پی سی میں شمولیت کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں آئین میں واضح ہے کہ اسمبلی تحلیل کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوں گے پش آور ہائی کوٹ میں کیپی اسمبلی کے بروقت انتخابات کرانے کے کیس کی سمات وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آئین کے مطابق انتخابات کے لیے تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن اور گورنر کو نوٹس جاری کیس کی سمات چودہ فروری تک کے لیے ملتوی خیبر پتنخواہ پولیس صوبے میں انتخابات کے نقاط کے لیے تیار ہے آئی جی معظم جائن ساری خیبر پتنخواہ میں انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کا آلہ سطح آئی جی بریفنگ کہا اکہ دکہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے بیان پر چیف الیکشن کمیشن نے آئی جی خیبر پتنخواہ کو دوبارہ طلب کر لیا ہنگامی ملاقات دہشت گردی سے مطالق میڈیا کو دیئے گئے بیان پر وضاحت مانگ لی توشہ خانہ کے اس میں فرد جرم کا معاملہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے آئد ہوگی جرچ کے ریمارکس الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے پی ٹی آئی وکلا کو براسی کہنے پر رہ کمرے عدالت میں شور شرابہ عمران خان تو توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا اتا تارر کہتے ہیں کب تک ٹانگ کا بہانہ کیا جائے گا عمران خان ویڈیو لنک پر ہی حاضری دے دے کتنی دیر تک عدالت کی آنکھوں میں دھول جھوکیں گے ہمارے کارکنوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی عمران خان سیاسی جد و جہت کا صرف ڈراما رچا رہے ہیں یہ تو لاہور میں اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے عمران خان کو توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا اتا تارر کہتے ہیں کب تک ٹانگ کا بہانہ کیا جائے گا عمران خان ویڈیو لنک پر ہی حاضری دے دیں کتنی دیر تک عدالت کی آنکھوں میں دھول جھوکیں گے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ کا اٹورنی جنرل شہزاد اتا الہی کا خیر مقدم عدالت نے ترامیم سے ختم یا متعلقہ فورم پر منتقل ہونے والے کیسز کی ایک بار پھر تفصیلات مانگی عدالت نے کہا نیب ترامیم سے کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا اور کتنے واپس ہوئے تفصیلات جمع کرائیں نیب سپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہا نیب نے کسی کیس میں پروسیکیوشن ختم نہیں کی عدالت کا نیب کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق تفصیل پھر سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراجی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی اوسکری کا عادت نے شرکت کی سابق صدر کو آرمی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا کماری سانحہ سندھائی کورٹ کا تمام ہلاکتوں کا مقدمہ درش کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تحقیقات کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے روز انسانی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہر میت کا پوسٹ باٹم ہونا ضروری ہے پوسٹ باٹم کے بغیر مقدمہ ختم کیسے کر دیں گے آئی جی صاحب تفتیش کا یہ میار ہے وزیراعظم شباز شریف کے ہدایت پر ویکی پیڈیا کی سرویسز بہار پی ٹی اے نے چار فروری کو ویکی پیڈیا کو پاکستان میں بلوک کیا تھا وزیر آئی ٹی کی سربراہی میں قائم کمیٹی ایک ہفتے میں معاملے پر اپنی سفارشات پیفاقی کابینہ کو پیش کرے گی خصوصی افراد کی ترقی سندھ حکومت کا ویجن ہے مرادری شاہ کہتے ہیں خصوصی افراد تعلیم کے مواقع مہیا کرنے کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں سماعت سے محروم افراد کے لیے کیمپس کا افتتاب میرے لیے اعزاز ہے وزیراعظم شاہ سکول اور تربیتگاہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب ادویہ ساس اداروں کا ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر الٹی میٹم، فیکٹریاں بند کرنے کی دھمکی، ڈالر اور پیٹرولیوم کی قیمتوں میں دن با دن اضافے کے باعث ادویات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ ادویات کی قیمتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیو دینے کے لیے موثر اقدامات یقینی بنا رہی ہے ادویات کی بلطاعت الفراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تباہم تر ضروری اقدامات یقینی بنا رہے ہیں مزفرہ بار ڈیویلپنٹ اٹھورٹی کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مرکزی شہرہ بند کر کے دھنہ دے دیا ٹرافک بلوک مطالبات کی منظوری تا کہتے جات جاری رکھیں گے ملازمین کا اعلان اسلام آباد کے بلیو ایریا خیبر پلاسا میں آتی زدگی ریسکیو ٹیموں کی بروقت کا روائی سے آگ پر قابو پالیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ پھیلنے سے پہلے ہی آگ پر قابو پالیا گیا کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ازاد کشمیر اور گلگل بلکستان میں مطلع جزوی ابرالوت رہنی کا امکان مری گلیات گرد و نوا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا